محتاط رہ کر اصلاح کریں ورنہ ایک چھوڑی سی چیز کی اصلاح کے چکر میں بڑی خلطی کر بیٹھیں گے یا بڑے گناہ کی طرف اس کو ملوث کر لیں محتاط ہو کر اصلاح مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے اور آپ کو لگتا اگر ابھی روکوں گا تو شاید اور بڑی غلطی کریں گا تو ابھی مت اصلاح کیجئے اس کی مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کئی بار سمجھا ہے ابھی وہ ناچ رہا ہے اور اگر آج اس کو آپ بلیں یہ مت ناچ ہو تو دیکھیں کتنا ناچتا پھر آپ کے سامنے ہو اور آگے سامنے ناچتا کیا کرتے کرو تو ابھی تخاظہ کیا تھا ابھی خاموشی اختیار کر لیتے آپ جب وہ اپنے خمار سے ناچنے گانے کی نکل جاتا اس کو پھر اکیلے میں پکڑتے ہو بیٹھا یہ کیا کر رہے دیتا ہو کیا تم نے کبھی کسی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے سڑکوں پر کتنا برا لگتا ہے آؤ میں تم کو بتا اور کسی کو ناچتے ہو بتائی تب وہ دیکھیں گا کیا واقعہ میں کارٹن دیکھتا ہے کہ انسان ناچتے ہوئے تو وہ کہیں گا اب میں نہیں ناچوں گا کبھی لیکن اگر آپ وہاں جا کے بلتے ہیں مت ناچو تو ہاں کیا کرتے کر اور ناچتا ہو تو یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی اگر میں چھوٹی بات کروں گا تو کہیں بڑی غلطی کی طرف نہ لے جاؤں تو چھوٹی اصلاح کے لئے بڑی غلطی مت کرائی اس بلکہ اس کو دیکھیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی غلطی کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی اصلاح کریں اسی طرح